تو جب اس قوم میں شعور ہی نہیں ہے اچھا آپ نے پانی کے ریزرف کی بات کی میں آپ کو بتاؤں کہ ان پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں امریکہ میں میں نے ایک ریسرچ سینٹر کا آغاز کیا ہے اور میں نے بہت وسیع پیمانے پر ہوا ریسرچ کیے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ پاکستان میں پانی کا زخیرہ ختم ہونے والا ہے وہ ایمکو اور جائلوں کی جنگل میں رہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا پانی کا ریزرف امریکہ کے پاس ہے لیک مشیگن اور اس کے اطراف میں جتنی بھی وہ لیکس ہیں اور دنیا کا دوسرا بڑا پانی کا ریزرف پاکستان کے پاس ہے لیکن کہا ہے کس طرح یوٹلائز کرنا ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا بے شک ڈیم بہت ضروری ہے لیکن یہ جھوٹ نہ بولو کہ پاکستان میں پانی کا ریزرف نہیں ہے دنیا کا دوسرا بڑا پانی کا ریزرف پاکستان میں ہے دنیا کی تمام آنے والی جنگیں وہ پانی کے زخیروں کے اوپر ہیں دنیا کی ایون کے کرنسی کی جو مقدار ہے وہ بھی پانی کے ریزرف کے اوپر جانے والی ہے اب وہ ریزرف کدھر پڑے ہیں کسی کو پتہ نہیں حالی میں آپ کے چیف جسٹس نے کہا ہم ٹیکس کا ایک ایک روپیہ واپس لے کے آئیں گے ملکہ بے شرمی کی اور جھونٹ اور ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تم چودہ سال سے تو جج ہو اور پونے دو سال سے تم چیف جسٹس ہو بے شرمی کی انتہا ہے کہ تم ذرہ یہ تو بتاؤ کہ اب تک تم کتنا پیسہ واپس لائے اب تو تمہاری ریٹائرمنٹ میں اور روانہ آنے میں چار مہینے رہ گئے تم کیا پیسہ واپس لاؤگے تم نے ٹیکس جتنا لینا تھا پاکستان میں اسی کے اوپر تو تم نے سومو بلیا تھا جب ہم نے تقاضی کیا تم بتا دو کہ تم اب تک کتنا ٹیکس لے کے آئے ہو پاکستان میں یہ تمہارے یہ پی وی مالکان تمہیں فرشتہ منا کے پیش کرتے ہیں سب سے بڑے تکس چور یہ ہے سیکڑ اور ارب روپے انہوں نے دبا رکھے ہیں اس لیے کہ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو تم وہاں نوٹس نہیں لے سکتے یہ جتنے یہ تری جی فور جی ہے اس کا پیسہ آج تک نہیں آیا پاکستان کے اندر ون پوائنٹ ون بلین ڈالر پی ٹی سیل کے آٹھ سو ملین ڈالر آج تک نہیں آیا پاکستان کے اندر کسپ بینک کو ایک ہزار روپے میں خریدی اسلامی بینگ میں تمہاری عدالتوں میں ایک سال سے کیس زلیل و خوار ہو گیا اتنی بڑی کھلی بدماشی جو مفتہ اسمائل اور عساق بیار نے پاکستانیوں پر لاغو کی تم نے اس کو سینیکر بنتے ہوئے اپنے سامنے بنایا تم نے نیا نواز شریف کے ذاتی معاملات میں خود بیٹھ کے صلاح کرائی تم پاناما پہ آج تک فیصلہ نہیں دے سکے تم پچھلے ڈیڑھ سال سے عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے تم نے پاناما کے اوپر حالانکہ یہ دونوں بھائی سزا یافتہ ہے تمہاری سپریم کورٹ سے پی ایل ڈی تو تھاؤزن اٹھاؤ اور پڑھ لو اس کے باوجود ان کا الیکشن میں حصہ لینا مارڈل ٹاؤن کے قاتل کا الیکشن میں حصہ لینا تمہارے موپے وہ کلندری موچڑا ہے کہ تم جب ریٹائر ہو کے جاؤ گے تو خدا کی لانت اور عوام پاکستان کی لانت اب کبر تک تمہارا پیچھا کرے گی دھونگ ڈراما مچا رکھا ہے پاکستان میں اور ویسی یہ قوم اسی دھونگ ڈراما پہ چل پڑتی ہے واوا جی ڈیم پہ نوٹس لے لیا بے شرمو ڈیم پہ نوٹس لینا اس کا کام ہی نہیں ہے یہ تو ایگزیکٹیو کا کام ہے بنانے تو بناو قوم روکتا ہے